اس میں مخارج کیا ہے مخارج ہے مخارج کی جمع ہے تو مخارج کس کو کہتے ہیں نکلنے کی جگہ نکلنے کی لیکٹرز کے نکلنے کی جگہ the articulation point جہاں سے لیکٹرز نکلتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں مخارج مخارج ایک لیکٹرز جہاں سے نکلے گا تو اس کو کیا کہیں گے مخارج جہاں سے زیادہ لیکٹرز نکلیں گے تو وہ کیا ہوں گے مخارج ٹھیک ہے تو جہاں سے لیکٹرز ادا ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مخارج اچھا یہ فائیو میجر ایریاز ہیں جہاں سے لیکٹرز ادا ہوتے ہیں فائیو ایریاز جہاں سے لیکٹرز ادا ہوتے ہیں وہ فائیو ایریاز ہیں ان میں سے نمبر ون کیا ہے جعوف نمبر ون کیا ہے جعوف جعوف کس کو کہتے ہیں ماؤت کو مو کو جو ماؤت کی کیوٹی ہے یعنی خالی حصہ جو ہے مو کا اس کو کیا کہتے ہیں جعوف جو مو کا خالی حصہ ہے جب آپ یون کرتے ہیں آ کرتے ہیں تو مو کھولتے ہیں تو خالی حصہ جہاں پہ کوئی چیز چیز ٹچ نہیں کرتی خالی حصہ اس کو کیا کہتے ہیں جعوف آگے ہیں نمبر ٹو ہے الحلق الحلق mean the throat یعنی گلہ آپ کا جو گلہ ہے اس کو الحلق بولتے ہیں آگے ہیں آگے ہیں نمبر ٹری اللیسان the tongue اللیسان زبان کو کہتے ہیں اللیسان آگے ہیں الشفتان الشفتان کا مطلب کیا ہے the two lips do haunt شافت ان ایک ہوتا ہے شافتان جو ہے وہ دو ہیں آگے ہیں الخیشوم خیشوم بولتے ہیں ناک کا جو نیزل ہے اندر جو بانسہ ہے اس کو خیشوم بولتے ہیں اب جو 17 مخارج ہیں articulations ہیں وہ سارے انہی جگہوں میں سے آتے ہیں یہ 5 جو سپیسیز ہیں 5 جو میجر ایریاز ہیں وہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے الجوف الحلق اللسان الشفتان الخیشوم یہ پانچ آپ نے یاد کرنے ہیں بولیے گا ایک دفعہ عربیق میں کیا ہے الجوف الحلق اللسان اس کے بعد ہے الجوف الجوف آپ کو میں نے بتایا کیا ہے مو کا خالی حصہ جو ہے وہاں سے جو لیٹرز ادا ہوں گے آپ نے دیکھا کچھ لیٹرز جو ہے او جیسے او ای تو ایسے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں او اب دیکھیں گے او کی جو ساؤنڈ ہے کہیں بھی زبان یا دانت یا لپس نہیں ٹچ ہوتے او ٹھیک ہے او فیل کیا آپ نے کہیں سے ادا ہو رہے ہیں مو سے آ رہا ہے خالی حصہ سے اسی طرح ہے ای یعنی ای میں گیا ہوتا ہے لیکن او دیکھیں او جو ہے تو یہ خالی کیوٹی سے آتا ہے ماؤت کیوٹی ایمٹی کیوٹی ایمٹی ماؤت سے آتا ہے آگے ہے نمبر ٹو الحلق حلق سے جو ہیں وہ بھی کچھ لیٹرز آدھا ہوتے ہیں ان میں سکس لیٹرز جو ہیں وہ حلق سے آتے ہیں سکس لیٹرز کم فروم حلق اور وہ کون سے ہیں حلق کے بھی تھری پارٹس ہیں اپر آف تراؤٹ میڈل آف تراؤٹ باٹم آف تراؤٹ ٹھیک ہے جی تھراؤٹ کے کتے حصے ہیں تھری اپر یہاں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پہ تو اس میں ایزی ہوگا اپر آف تراؤٹ میں اپر آف تراؤٹ میڈل آف تراؤٹ اور باٹم آف تراؤٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں باٹم آف تراؤٹ سے ٹو لیٹر آدا ہوتے ہیں باٹم آف تراؤٹ ونیز حمزہ ونیز حمزہ ونیز حمزہ 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 خمزہ جی غین خون یہ جو خون یہ سیکنڈ ٹھو لٹ سے ہوگی سیکنڈ سے ہے عین ح عین ح جی اچھا عین ح سیکنڈ سے ہے غین خون اپر آف سیکنڈ سے ہے اپر آف تراؤٹ جہاں لکھا گئے ہم نے آل جوف جی آپ کو میں نے یہ بنا دی ہے یہ نیک نیک بہن گیا یہ نیک ہے آپ کا تھراؤٹ ہے یہ والا ٹیقی ہے مجھے نظر نہیں آرہا گا مجھے بحث ہی نظر نہیں آرہا نہیں مجھے یہ نظر آرہا آل جوف اوی آپ کو نہیں نظر آرہا جو میں نے ڈراؤ کرتی ہی اسے لیکھتی ہی ہے آپ کو کچھ نہیں نظر آرہا نہیں کچھ نہیں ایسا میں بچہ بیل پر اتنا ڈراؤ کر رہی ہوں پتہ نہیں وہ پھر میں رکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ رکارڈنگ میں سارا جائے گا جیسے آل جوف لکھا ہوئے وہ ہی بس ہمیں نظر آ رہے ہیں میں پھر وہ میں نے ڈراؤ کیا تھا تو اس لیے وہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی اوکے جوف نہیں میں کہا رہی ہوں حلق جو ہے اس سے سکس لیٹرز ادا ہوتے ہیں نمبر ایک ہے ہمزہہ یہ دونوں آتے ہیں بوٹم آف دا تھراؤٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ لائن ڈراؤ ہوئی ہے جی اوکے اب ٹھیک ہے بوٹم آف تھراؤٹ سے ہوتے ہیں ٹو لیٹرز ہمزہ ہا ٹھیک ہے بوٹم آف تھراؤٹ سے دو لیٹر ہیں ہمزہ ہا میڈل آف تھراؤٹ سے ٹو لیٹرز ہیں عین ہا ٹو لیٹرز ہیں ٹو لیٹرز ہیں ٹو لیٹرز ہیں غین غین خو غین خو جی اوکے اب انہی پہ آپ حرکت لگا دیں آپ ان پہ حرکت مطلب فتحہ کا سنا دمہ لگا دیں یہ فتحہ لگا دیں سب پہ تو یہ اس کی ساؤنڈ دیکھیں پھر آپ فیل کریں اپنے تھراؤٹ پہ رکھ کے سب سے پہلے ہم نیچے جا رہے ہیں بوٹم آف تھراؤٹ پہ تو اس میں جب ہمزہ ہے ہمزہ پہ آپ جب فتحہ لگا دیتے ہیں ہمزہ فتحہ ساؤنڈ کیا ہے آ ہم پڑھتے ہیں ورڈ وَسَّمَ ای آپ فین کریں اپنے فنگر کو گلے کے نیچے والے حصے پر رکھیں جو چیسٹ کی طرف ہے تو پڑھیں وَسَّمَ ای وَسَّمَ ای تو ای جب کریں گے ای تو آپ نے بوٹم آف تھراؤٹ کو فیل کیا ہے حرکت کرتے ہوئے جی جی تو ہمزہ کہاں سے آتا ہے گلے کے نیچے والے حصے ای اب اسی طرف فتحہ کسرہ دھمہ لگائیں آ ای او او تو یہ گلے کے نیچے والے حصے سے آتا ہے اسی طرح ہا ہے ہا ہ ہ ہ ہ اس کو کریں ہا ہ ہ ہ ہ گلے کے نیچے حصے سے نکالنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ای 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 دی بولیں ای 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 ہوا ہے ہاں کہاں سے نکر رہے ہیں ای 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 ھوڑا سا ڈفکلٹ ہے لیکن کوشش کریں ای ای آئی نہیں آئی نہیں کریں گے آئی 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 یہ آپ کو سب سے مشکل لگے گا لیکن آپ نے اس کی چھوڑنا نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا میں نہیں کر سکتی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بڑا بڑا ہم ماشاءاللہ جم جا کے بہت کچھ کرتے ہیں واک کرتے ہیں بڑی ایفرٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو فکس رکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے گلے کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اگر اس کو ہم اچھے طرح سے مخارج کو صحیح پڑھتے ہیں قرآن کو صحیح کرتے ہیں تو ہمارے پورے موں کی ہمارے اندرونی جو حصہ ہے گلہ اور اس کا کہاں تک ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے اگر ہم صحیح پڑھتے ہیں تو تو اس کو پھر کریں آ ری آ 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 ہلوہ کس کو اچھا رہتا ہے ہلوہ ہم تو ساری عمر یہی پڑھتے ہیں ہلوہ ہلوہ تو وہ بیچارے کو بگاڑ دیتے ہیں ہلوہ کیا کہ تو یہ اصل میں کیا ہے ہلوہ تو یہ ہے ہا سے ہا ہلق بھی ہا سے ہے میڈل آف تھراؤٹ ہے جیسے ایک آواز آتی نا یہ آواز آپ نے یہاں سے نکالنا ہے ہا کو بھی تو بولے الحمد 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 آپ سے کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے کیا حال ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے الحمد 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 حمد میں یہ والا ہا ہے یہ والا تو اس کو پروپر پڑھنا ہے الحمد غین کیا ہے غین پہ فتحہ لگا دیں تو کیا ساؤنڈ ہوگی غین فتحہ غو 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 ہمیشہ جب بھی ہیوی لیٹرز پڑھنے ہیں تو آپ کی جو زبان کی جو جڑ ہے جو موٹا حصہ ہے نا زبان کا پچھلا حصہ جو گلے کی سائیڈ پہ ہے اس کو آپ نے اوپر تالو کی سائیڈ پہ اوپر کو کرنا ہے تب آپ ہیوی لیٹر ادا کریں گے تو غین کو کیا پڑھنا ہے غو 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 جو ہے آپ نے یاد کرنے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے لیکٹس آج ہم نے سیکھے ہیں انشاء